اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا آپ کو بتا رہے ہیں آروز اور ڈی آروز سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے معتل کیا گیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نوٹفیکیشن واپس لے جس میں الیکشن کمیشن نے آروز ڈی آروز کی ٹرینی روکنے کا فیصلہ کیا تھا یہ حکم ناماز سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا آروز اور ڈی آروز کی تائیوناتی کا نوٹفیکیشن معتل کرنے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکنی بینچ کے روبرو الیکشن کمیشن کی درخواست پر ہنگامی بنیادوں پر سامات کی گئی جبکہ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس سردار تارک مسود جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر چیف جسٹس کازی فائز عیسا نے حکم نامہ جاری کر دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اجلت میں غیر ضروری فیصلہ دیا کیوں نہ درخواست گزار کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس پر آپ کو بتائیں کہ آپ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اہم حکم نامہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا جبکہ سپریم کورٹ نے آج ہی انتخابی شیڈول جاری کرنے کا حکم دے دیا